میں کون سا ستیہ جی کو ملی لائے کہ یہ اب لوگ نے سرور کیا یہ سنکر پرکاس ہی سنکر یہی یہ دربا سا روح میں سنکر کی پرکر کرنا سنکر نے گا کام ہی سنگھار کرنا اس لیے جس سمیں بھگوانے راہ یہ سنسار کو کیا کرنا چاہتے تھے انہوں نے دربا دربا سا جی کو ساتھ میں انہوں نے برامر سے کیا اور برامر سے کر کے اور انہوں نے دربا سا جی سویم جس سویم دربا سا جی آئے بھگوانے رام سے ملنے کے لئے اس کو پہلے یہ کام سویم آ کر گی بلے پرہ رام آپ سے ہمارا کوئی پیچھے سے بات ہے لیکن کسی سمیں میں اگر کوئی آئے گا تو آپ کو اس کو تیار دنا پڑی گا کوئی بات نہیں ان کو مارنا پڑی گا اتنے میں جس سمیں وہ کام سے پرامر سے کرنا ہے تو کچھوں بات کرنا ہے کیونکہ بھگوان کا لیلہ بھی پوری ہو گئی بھگوانے رام کو اب یہ سنسارتیا کرنا بھگوانے رام کو سنسارتیا کرنا بھگوانے رام کو اتنے میں جب بھگوان بات کر رہے تھے اپنے میں سے درباز آجی آگئے اللہ کمن وہاں برپہرہ دار رکھ میں تھے بلے ابھی ابھی میں رام سے ملنا چاہتا ہوں بلے نہیں کوئی بسے سے کام میں کوئی پیجی ہے ابھی نہیں مل سکتے ہیں اگر اسی سمیہ نہیں ملتا ہوں پھر میں ابھی ساکھ دیکھر کے دنیا کو دھن سکر دوں گا تمہارا راجے کو دھن سکر دوں گا لکھمڑ کو ڈر گئے ابھی کیا ہوگا بلے بھگیا اگر اب علی رام چدر نے کیا بتایا اگر اسی سمیہ میں کوئی ملے گا اس کو اب مارنا پڑے گا لکھمڑ کی سوچا میں ہی اپنا صحیح کو تیاغ دیتا ہوں لیکن یہ راجے بات جائے جب انہیں رام کو پاس پہ گئے اتنے میں کار سویا منتر دیان ہوگا کہتے ہیں دروہ ساہ جی کارن بنے گی بھگوان رام کو اس جگت میں جانے گا یہ ستی جگت میں یہ ترتیہ جگت میں ستی جگت میں امبریس مہراج کا آپ نام سکتے ہو یہ امبریس مہراج کہتے ہیں ستی جگت کا لیلہ یہ امبریس مہراج ہے اس لئے یہ دروہ ساہ جی کون ہے یہ سنکر جی کی پرکاس ہے اور سنکر جی کون ہے سنکر جی بھائیسنوانام جتھا سمجھوئیت مولی بابا اس لئے ہر سمجھ سنکر جی دروہ ساہ جی بھگوان دروہ ساہ جی کا مہیمہ کون جگت میں بڑھانا ہوگا اس لئے دروہ ساہ جی سویم کہ اسے دوہ در ستی تھی میں آئے اور امبریس مہراج سوچے بہت اچھا سمجھ کیونکہ ہم نے اکاد اسی برت رکھا دیا میں اکاد اسی برت کا دوسرے دین اگر کسی سادو سندوں کو بھجن کر آکے کوئی برت کو کھولے کوئی برت کا بھی سیس پھل ملتا ہے بہت اچھی بات دروہ ساہ جی سے ریسی آئے بہت آپ کو ہم سواگت کرتے ہیں آپ جاؤ جبنا میں بلہ ہم جبنا میں سنان کر کے آتا ہوں آپ لوگ سب قطع جانتے ہو اس سمجھ میں دروہ ساہ جان کچھ کر کوئی دیر کیا بلہ کیوں کارنے کیا بلہ کارنے کی یہ امبریس کا جو مہیمہ کو یہ جگت میں پرکاس کرنا چاہتے تھے جب انہوں نے برہمان برہمان کا پرابر سے کبھل انہوں نے تھوڑی چیز پانی انہوں نے گران کیا دروہ ساہ جی سمجھ گئے میرے کو نمترہ دیکھ رہے کہ میرے کو ابھیر طرح نہیں کی اتنے میں دروہ ساہ جی کردی تو ہو کرے کہی سے اپنا کرتیا کے پرکٹ کیا اور وہ پر مارنے کیلئے چاہا لیکن اس لئے امبریس مہارا جی سرناغت بھگتا ہے اس لئے ہار سمجھ بھگوان سردرسن چکر پرسات آپ لوگ لے لو ہمارے جو بھگت لوگ ناہیڈہ سے جو آئے ہیں سب کس ساب پرسات کس کو نہیں ملا کس کو ہاتھ مدعو تو پرسات کس کو نہیں ملا سب پیٹ بھرکر لے لو جو ناہیڈہ سے آئے نہ سب کے ساب پیٹ بھرکر لے لو دو دو دونا لے لو اپ عوارش مکی ہے پکڑا ہے دو دو دونا لے لو ہری خریشنا کچھ بکتہ دو 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 نے لو ہری کرشنا جو نائیدہ سے دو 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 نے لو پرسا ہوگا تھا ہم این سے پھر ہم پاپس چلی جائیں گے کیونکہ آپ لوگ کو درسن کریکہ پاپس جانا دل ہے اس لئے دو 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 نے لو جی سب کو بول دو 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 نے لو اس لئے دروہ سا جی بھگوان کا سودھرسن چکر امبری سے مہاراج کو رکھا کر رہے تھے امبری سے مہاراج کو اتنے میں سودھرسن چکر پرکڑ ہو کر کے کرتیا کو نشٹ کرتے ہوئے اور دروہ سا کو پیچھے ہونا بھاگا برحمہ لوگ میں گئے لیکن برحمہ جی رکھا نہیں کیے سیو لوگوں میں گئے سنکر بھی رکھا نہیں کیے بھگوان سویم اپنا بھکتوں کی مہیمہ کو گاتے ہیں بھگوان اپنا بھکت کی مہیمہ تھاکور جی سویم گئے تھے بھولے دیکھو اگر پیار میں کانٹا گڑ گیا وہ سرب نہیں وہ پیار میں نکلے گا اس لئے تم نے جو اپراد کیا ہے وہ امبرش کو چرنے میں اپراد کیا ہے اس لئے تم کو یہ امبرش کا چرنے میں ہیمہ آپ کی مہتنا پڑے گا کیونکہ اہم بھکت پڑا دینا میں بھکتوں کا ہر سمجھ میں ادھین میں بھکتوں کا رہتا ہوں بھکتہ ہماری پریہت بھاگواتا پڑے میں آیا جانی بھکتہ سدھ بھکتہ پریمی بھکتہ پریما پر اور پریما دو کیا جو امبرش مہراج کیا یہ پریمی بھکتہ ہیں امبرش مہراج جیسے ایک پتی پرتہ ناری اپنا پتی پرتہ دھرم کو دورا اپنا پتی کو بسیبود کر کے اپنا انگول پر اٹھا دی ویٹھتی ہیں اسی طرح بھکتہ میرے کو سمپورن رکھ میں اپنا پریم میں بسیبود کر دیتے ہیں جن بھکتوں نے میرے لئے اپنا ستری پتر پریوار سب کو میرے لئے تیار دیتے ہیں بتاؤ اسے بھکتوں کو میں کیسے تیار دے سکتا ہوں اسم بھبی سارت بنیہ کو میں تیار دے سکتا لیکن یہ بھکتوں کا میں تیار نہیں دے سکتا ہوں اتنے میں درباہ ساج نے کہا آپ تو ہر سمئے امبرش کا مکھیل لے رہے ہو آپ دیکھنی رہے ہو اس نے کیا گلتی کیا اس کو دیکھنی چاہیے نا آپ کو پتا ہے کیا گلتی کیا بھلے میرے کو نیمانترہ نہ دیا خلائے مگر کھا لیا بھلے انہوں نے جو بھرط رکھا تا کسی لئے رکھتا اور انہوں نے کیا بھجن کیا کہ بھلوں نے پانی بھجن کیا سانسٹر میں کہتا ہے پانی اگر لے وہ بھجن بینا بھجن میں پڑتا ہے وہ بھجنوں گردر میں نہیں وہ بینا بھجن میں وہ بھرت ہے وہ مرے لئے اس نے بھرت کیا تھا اور تم تو اتنے بیڑے جوگی اور تمہارے پیچھے جب دو 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 دنا دیتا تو نڈا واس کو دو دو دنا دیتا ہے اس لئے کہتے تم اتنے بڑے جوگی ہو اور وہ تو تم کہہ تو وہ گریہست ہے لیکن یہ گریہست ہو ہونے بڑے بھی جس سمائی یہ کرتیاں اوپر میں آیا ادھر ادھر کئی بھاگا تھا کیونکہ چھتر کا سرناغتی میں ایک سرناغتی ہے رکشی شتیتی ویشواس گفت رتے بارنا میں تک تھا یہ بھکتوں کا پرنا بشواس رہتا ہے بھگوان میرے پر ضرور رکھا کریں گی ہے کہاں وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا اور تُو کہاں دردر دردر کا برحمہ لوگوں سیم لوگوں بھائی کونڈا لوگ تک آ گیا بتاؤ تم دونے میں بھکتہ کون بتاؤ وہ بھکتہ تم بتاؤ اور وہ میرے لئے انہوں نے برت کیا اس لئے لائے تمہیں ان کو آ کرے کہ کس کو چرنے میں سری امبر سے چرنے میں جو انہوں نے پرارتھنا کی امبر سے کھلٹا انہوں سے معافی مانگے لیکن جو معافی میں آگا آج سری دربا ساجی کہہ رہے ہیں آج میں نے بھکتوں کی مہیمہ کو دیکھا ہے بھکتوں کا مہیمہ کتنا ہے کتنا بھکتوں کی مہیمہ آج میں نے بھکتوں کا مہیمہ دکا اس لئے دربا ساجی انہوں نے جانب موچ کر کے انہوں نے کیا کیا امبر سے مہاراج کا مہیمہ کو جگت میں ستھاپن کرنے کے لئے کیونکہ وہ بیسناوہ نام جتھا سامبو بیسناوہ ہے وہ ایک بیسناوہ کے اوپر میں کیوں ہوتے اچارے کرنے ہی کیول انہوں نے امبریسی مہراج کو مہیمہ کو جگت میں پرکاس کرنا چاہتے تھے امبریسی مہراج کی جائے ان کی کرپا سہی ان کی کرپا سہی آپ لوگ نے سربن کیا ہے پنچہ پانڈا وہ جو جنموں یہ کس کی کرپا سہی ان کی کرپا سہی کیونکہ ان کو ہی جب کنتی جی کو سنتوشت ہو کر کے دلوہ ساج نے جو مالا بردان کی تھی جب مالا جب کی ان کوئی بڑا بھی اور جو نکول سہہ دیو جدیشتری جنمہ ہوئے کہ یہ کون سا بھکتے ہیں اس لئے پانچہ طرقہ بھکتہ میں جانی بھکتہ سدھا بھکتہ پریمی بھکتہ یہ پریمہ پر بھکتہ ہیں یہ پریمہ پر بھکتہ اس لئے کہ جن کی گھر میں کریشنا بھگوان ہوتے ہوئے بھی جن کی گھر میں مطر پت رہتے تھے جن کو ساتھ میں کھلتے تھے ہسید لائی کرتے تھے اور جن کو کریشنا اپنا سالہ بنایا اپنا داماد بنایا ہے اس لئے سبر دیکھو پانڈووں کو گھر کو سامنے بڑے بڑے جسے لوگوں لائن سے کھاڑی رہتے تھے کس لئے بھلے کریشنا کو درسن کرنے کے لئے لیکن آج وہ کریشنا کہاں کیا کر رہے ہیں آج پانڈووں کو گھر میں بیٹھے ہوئے اس لئے یہ پانڈو سادھار نہ گھتے نہیں اس لئے ہمارے سری پتا مہ بھشم کہتے ہیں بجے سکھے رکھتے مسکر میں آنا بھدیا کہتے ہیں میری کس کا پرتی پرتی ہو بجے سکھے بجے مطلب ارجون کہتے ہیں ان کی سکھاں तुक्राण کیا بھگوان پانڈووں کا پریب میں جتنے تر بھسیبت ہوئے اور کسی کی پریب میں جتنے بھسیبت نہیں ہوئے اس لئے یہ پانڈو لوگ جو اور جنوں کو انہوں نے اپلکھا کرکے انہوں نے یہ بھگوان گیتا کے مل ارجون کو اپلکھا کرکے انہوں نے گیتا سنایا لیکن یہ کس کی کرپاہ سے جنم ہوئے دربا سادھار کرپاہ سے یہ پانڈو لوگ نے جنم ہوئے اس لئے درماز آج کا لیلہ میں کچھ اٹھپٹ سا کچھ لگتا ہے اُن کے لیلہ میں کچھ لگتا ہے جیسے ہم نے یہ بھکتوں کا بیرود نہیں چل رہے ہیں کچھ اٹھپٹ سا حولے نہیں یہ جو لیلہ کر رہے ہیں کہتے جنتاں دیکھوں کہ چائٹنر اری سے سمجھ چائٹنر لیلہ پشتی کاری جن کو بھذوانی کبھی دکھائی پڑھتا ہی ہے سنتر روک میں نہیں درماز آجی کہتے چائٹنر لیلہ پشتی کاری یہ بھدوان کی نیلا کو بھکتوں کو مہیمہ کو پڑھانے کے لیے دربا ساجی کمی کمی دکھنا ہے تھوڑا سی یہ اٹھ پڑ سا اٹھ پڑ سا لیلا گیا تھا نہیں یہ پرم بیسنو سری دربا ساجی اور انہوں نے اسی رادہ رانی کے بردان دیا جو رادہ رانی امرتہ ہستا اور رادہ رانی روز روز نانت بھابن میں جاتی ہیں اور کرشن کے لیے منوہر لڑو بناتی ہیں کرشن کے لیے بھجن بناتی ہیں اور روز روز رادہ رانی کا ہاتھ لکھاتے ہیں لیکن ان کو بردان کس نے دیا رادہ رانی کو کہتے ہیں دربا ساجی نہیں ان کو بردان سے دربا ساجی دیا اس لیے ہر طرح سے بیسنو کا مہیمہ کو جگہ انہوں نے پرکاس کیے ہیں اس لیے ہم لوگ دربا ساجی کا آسرہ پر آئے دربا ساجی پر آئے بیسنو ہے یہ ہم سب کو برے پر کرپا کرے جیسے ہماری چورہ سے براجم پریقمہ جو کر گئے یہ پریقمہ ہماری سبھلتا ہو بلے سرد الباسار اسی کی بلے سری گروپاد بدمہ کی بلے جمنا مہارانی کی جیسے ہم سوچتے ہیں یہاں پر تھوڑا زیادہ پرساد لے لیں اور ہمیں دیکھتے ہیں ایکشنا پرساد ہوگا نا